وہی امریکی راشتپتی بائیڈن نے یوکرین کی بربادی کے لیے زیلنسکی کو ہی ذمہ دارہ دیا بائیڈن جنگ کی شروعات سے ہی روس کے خلاف یوکرین کے ساتھ کڑے رہے ہیں لیکن اب ان کے سر بدلے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں انہوں نے یوکرین کے آج کے حالات کے لیے وہاں کے راشتپتی زیلنسکی کو ہی ذمہ دارہ دیا بائیڈن نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے روس کے حملے سے پہلے ہی زیلنسکی کو چیتاونی دے دی تھی لیکن زیلنسکی نے اسے نظر انداز کر دیا یعنی زیلنسکی نے امریکہ کی چیتاونی کو ہلکے میں لیا جس کے بعد 24 فوری کو روس نے یوکرین پر حملہ بول دیا ایسے میں بائیڈن کے بیان کو دیکھیں تو وہ کھلے طور پر تو نہیں لیکن دبی زبان میں یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ زیلنسکی کی لاپروہی سے ہی روس نے یوکرین پر آسانی سے حملہ بول دیا اور روس کی سینہ نے یوکرین کے ایک کے بعدے کئی علاقوں کو کنٹرول میں لینے کا دعویٰ کر دیا حالانکہ روس کے حملے کے طورت بعد ہی امریکہ سمیت یورپ کے کئی دیشوں سے ہتھیاروں کی مدد یوکرین پہنچنی شروع ہو گئی تھی جس کی مدد سے یوکرین کے سینکوں نے ماریوپل سمیت کئی شہروں میں روسی سینہ کو لمبے وقت تک روکے رکھا لیکن سو دن بیچ جانے کے بعد بھی جنگ کا نتیجہ نکلتا نہیں دکھرا روس کے سینک اب یوکرین کے پوروی حصے پر قبضے کے لیے تابر توڑ حملے بول رہے ہیں اس کے ساتھ ہی روس کی نظر یوکرین کے پشمی حصے پر بھی ہے یعنی یدھ کے خاتمے کی ابھی کوئی صورت نہیں دکھ رہی مانا جا رہا ہے کہ جنگ کے لمبا کھچنے کے ساتھ ہی امریکہ سمیت کئی دیشوں کی کھیج بھی بڑھتی جا رہی ہے امریکی راشت پتی بائیڈن کی طرف سے آئے بیان کو بھی اسی سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے کیونکہ یوکرین کے پوروی حصے میں روس کے بھیشن حملے جھیل رہی یوکرین کی سینہ اب ہتھیاروں کی کمی سے بھی جوجنے لگی ہے جسے پورا کرنے کے لیے یوکرین ایک بار پھر امریکہ اور دوسرے مددگار دیشوں کی طرف دیکھ رہا ہے اور وہ ان سے گوہار لگا رہا ہے کہ جلد ہی زیادہ سے زیادہ ہتھیار یوکرین بھیجے جائیں یوکرین کے راشت پتی زیلنسکی کے ایک قریبی نے دعویٰ کیا کہ روس کے ساتھ جنگ میں روز اس کے سو سے دو سو سینک مارے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ڈانباز کے علاقوں میں لڑ رہے زیلنسکی کے سینکوں کے پاس ہتھیاروں کی کمی ہونے کا بھی دعویٰ کیا گیا صاف ہے اگر یوکرین کے سینکوں تک مدد نہیں پہنچی تو انہیں جلد ہی روس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے یعنی آنے والے دن یوکرین کے لیے اور بھی مصیبت بھرے ہو سکتے ہیں ایسے میں امریکی راشت پتی بائیڈن کے اس بیان سے زیلنسکی کی پریشانی اور بڑھ سکتی ہے یوکرین نے روس کے ساتھ چل رہی جنگ میں اب تک کی لڑائی کا ایک ویڈیو جاری کیا جس میں اس کی فوج کو روس کی سینہ کے خلاف بہادری سے لڑتے اور جیت کا جشن مناتے دکھایا گیا جبکہ کچھ علاقوں میں یوکرین کے سینک روسی ٹکڑیوں کو اپنے علاقوں سے خدیٹتے نظر آئے دعویٰ کیا گیا کہ روس کے پاس آدھونی کھتھیار ہونے کے باوجود یوکرین نے اسے کئی شہروں میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے یوکرین کی طرف سے جاری ویڈیو میں کبھی اس کی سب سے خطرناک توپ گرشتی دکھی تو کبھی مسائلیں دشمن پر تابر توڑ حملے کرتی نظر آئیں یوکرین کے جوان روس کے ٹینکوں اور بختربن گاڑیوں کو برباد کرنے کے بعد جیت کا جشن مناتے بھی دکھے اتنا ہی نہیں یوکرین کی سینہ ہر مورچے پر روس کا ڈٹ کر سامنا کرتی دکھائی دی چاہے زمین ہو یا آسمان ہر جگہ زیلنسکی کے جانبازوں نے روس کی فوج کو موتوڑ جواب دیا ایک طرف جہاں روس نے یوکرین کے کئی علاقوں پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا تو دوسری طرف یوکرین نے ہتھیار ڈالنے کی خبروں سے انکار کیا جو ویڈیو سامنے آیا اس میں یوکرین کے کچھ سینک کندھے پر جیبلن مسائل رکھ کر دشمن کے ٹھکانوں کو نیس نابود کرتے دکھے تو کچھ راکٹ لانچر سے روس کے ٹینکوں کو تباہ کرتے نظر آئے یوکرین نے دعویٰ کیا کہ اس کے ان تابرتوڑ حملوں کی وجہ سے روس کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اس بیچ پشمی میریریں یہ دعویٰ کیا کہ ید کے بعد بھی امریکہ اور یورپ کے دیشوں کا روس کے ساتھ کاروبار جاری ہے مطلب یہ کہ روس پر لگائے پرتبند محض دکھاوا ہے حالانکہ جنگ شروع ہوتے ہی پشمی دیشوں نے روس پر کئی طرح کی پابندیاں لگا دی تھی تاکہ کسی بھی صورت میں روس کے سینیا بھیان کو یوکرین میں روکا جا سکے یوکرین پر حملہ کرنے کے بعد سے ہی پشمی دیش روس کے خلاف لام بند ہے روس سے مقابلہ کرنے کے لیے وہ یوکرین کو ہتھیاروں کی سپلائی کرنے کے ساتھ ہی ہر طرح کی مدد پہنچا رہے ہیں پوتن کو گھٹنوں پر لانے کے لیے پشمی دیشوں نے روس پر کئی طرح کے پرتبند تک لگا دیے ہیں یہاں تک کہ یورپ کے کئی دیشوں نے روس سے گیس اور تیل تک خریدنا بند کر دیا ہے لیکن اب پشمی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ امریکہ اور یورپ کے دیشوں کا روس پر پرتبند لگانا یا یوں کہیں کہ بین لگانا محض ایک دکھاوا ہے کیونکہ یوکرین میں پشلے سو سے زیادہ دنوں سے چل رہی جنگ کے بعد بھی امریکہ اور یورپ کے دیش روس سے ٹائٹینیم اور چین سے انٹیمنی خرید رہے ہیں جسے یہ صاف ہے کہ پشمی دیشوں کی روس پر لگائی پابندیاں صرف دکھاوے کے لیے ہیں مطلب یہ کہ امریکہ اور یورپ کے دیش اپنی طاقت بڑھانے کے لیے چوری چپے روس کے ساتھ کاروبار کرنے میں جھٹے ہیں اور دوسرے دیشوں کو کاروبار کرنے سے روک رہے ہیں اصل میں امریکہ کو ہتھیار بنانے اور سینیوک کرونوں کے رکھ رکھاو کے لیے اپنے دو دشمن دیش روس اور چین پر نربھر رہنا پڑتا کیونکہ یہ دونوں دیش ٹائٹینیم اور انٹیمنی کا اتفادن کرتے ہیں ٹائٹینیم کے لیے تو امریکہ اور یورپ کے دیش کافی حد تک روس پر ہی نربھر ہیں اور اسی وجہ سے بین کی لسٹ میں پشمی دیشوں نے ٹائٹینیم اور انٹیمنی کو ڈالا ہی نہیں کیونکہ ٹائٹینیم کا استعمال سینہ سے جڑے اکران ہتھیار، ہیلکاپٹر، لڑاکو ویمان سمیت کئی دوسری چیزوں کو بنانے میں کیا جاتا ہے لیکن امریکہ میں ان دونوں کھنیجوں کا اتفادن بہت کم ہے اور اسی وجہ سے وہ پوری طرح روس اور چین پر نربھر ہے یعنی جنگ میں یوکرین کے ساتھ کھڑے امریکہ کا روس اور چین سے کاروبار جاری ہے ادھر یوکرین نے ایک ویڈیو جاری کیا جس کے ذریعے اس نے روس کی ایک بختر بند گاڑی کو اڑانے کا دعویٰ کیا پتایا گیا کہ اس میں کئی روسی سینک سوار تھے حالانکہ یہ حملہ کہاں ہوا اس کی جانکاری نہیں دی گئی لیکن اس کا ویڈیو ڈرانے والا تھا دعویٰ کیا گیا کہ روس کے سینک ایک بختر بند گاڑی سے یوکرین کے ٹھکانوں پر دعویٰ بولنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ یوکرین کے سینکوں کی نظر ان پر بنی ہوئی ہے جنگل سے ہوتے ہوئے جیسے ہی وہ یوکرین کے ٹھکانے کے قریب پہنچے یوکرین کے سینکوں نے ان پر مسائل داگ دی جس کا نشانہ ایک دم سٹھیک بیٹھا یوکرین نے دعویٰ کیا کہ روس کی اس فوجی گاڑی میں کئی سینک موجود تھے جنہیں اس مسائل حملے میں اپنی جان گوانی پڑی روس کے پڑوسیوں فنلینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں انٹری پر سسپنس اور گہر آ گیا کیونکہ نیٹو کے مہا سچیب نے بھی ترکی کے سر میں سر ملا دی پچھلے مہینے جب فنلینڈ اور سویڈن نے نیٹو سے جڑنے کی عرضی دی تھی تو ترکی نے انہیں آتنگواد کے سمرتک بتاتے ہوئے ان کی صدستتہ پر عڑنگا لگا دیا تھا اور اب نیٹو کے مہا سچیب یین سٹولتنبرگ نے بھی ترکی کی چنتہ کو بلکل صحیح ڈھہرا دیا ترکی کا کہنا ہے کہ سویڈن اور فنلینڈ ترکی کے قرد لڑاکوں کو پناہ دیتے ہیں اور ترکی قرد لڑاکوں کو آتنگوادی مانتا ہے اس لئے ترکی نے روس کے دونوں پڑوسیوں کو آتنگیوں کا سمرتک بتا کر ان کی نیٹو صدستتہ میں روڑ آٹکایا ہوا ہے لیکن اب فنلینڈ کے دورے پر پہنچے نیٹو کے مہا سچیب سٹولتنبرگ نے بھی ترکی کی بات کو بلکل صحیح مانا اور وہاں کے راشترپتی کے سامنے ہی کہہ دیا کہ ترکی کی چنتہ بلکل واجب ہے یہ آتنگواد کی بات ہے یہ ہتھیاروں کے ایکسپورٹ کی بات ہے ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ کسی بھی نیٹو دیش نے اتنا آتنگواد نہیں سہا ہے جتنا ترکی نے بتایا گیا کہ ترکی کو منانے کے لیے اس سے باتچیت جاری رہے گی لیکن نیٹو کے سیکنڈی جنرل اور فنلینڈ کے راشترپتی نے ایسا کوئی اشارہ نہیں کیا جس سے یہ صاف ہو کہ باتچیت آگے بھی بڑھ پائی ہے اگر ترکی نہیں مانا تو فنلینڈ اور سویڈن نیٹو کا حصہ نہیں بن پائیں گے کیونکہ کوئی بھی دیش نیٹو کا صدس سے تب ہی بن سکتا ہے جب اس کے سبھی صدس سے نئے دیش کی عرضی پر ہامی بھریں یوپیج یوکرین کی سینہ نے ایک ویڈیو جاری کیا جس میں ایک ڈرون مسائل حملے کے بعد تباہ ہوتا دکھائی دیا بتایا گیا کہ یہ ڈرون زیلنسکی کی سینہ کی جاسوسی کر رہا تھا اور اسی لئے یوکرین کی سینہ نے ڈرون کو مار گرایا جو ویڈیو سامنے آیا اس میں ایک سنسان علاقے میں یوکرین کا 9K33 اوسا ایک ایم انٹی ائرکرافٹ مسائل سسٹم تینات دکھا خبر ہے کہ جہاں اس مسائل سسٹم کو تینات کیا گیا تھا وہیں سے کچھ دوری پر روس کا ایک ڈرون نگرانی کر رہا تھا لیکن تبھی یوکرین کے جوانوں نے اسے ڈھونڈ نکالا اور پھر اس پر مسائل سے حملہ کر دیا یوکرین کا نشانہ اتنا سٹیق تھا کہ ڈرون آسمان سے زمین پر آگرا دعویٰ کیا گیا کہ یہ ڈرون یوکرین کے سینکوں کی لمبے سمائے سے جاسوسی کر رہا تھا اس مسائل سسٹم کا یوکرین کی سینہ نے استعمال کر روسی ڈرون کو گرانے کا دعویٰ کیا اسے سوویت سنگ نے ساٹھ کے دشک میں بنایا تھا لیکن اس میں کئی بار بدلاب کر اس کی طاقت کو اور بڑھا گیا اور اس مسائل سسٹم سے الگ الگ طرح کی مسائلیں داگی جا سکتی ہیں جو پندرہ کلومیٹر کی رینج میں اپنے ٹارگٹ کو پوری طرح دھوست کر سکتی ہیں اور اس میں لگے نائٹ ویجن سسٹم کی وجہ سے یہ رات میں بھی دشمن پر سٹیک حملے کر سکتے ہیں شراب کے نشے میں یوکرین کی سینہ کا ادھکاری اپنے ہی لوگوں کو پسٹول سے ڈراتا دکھائی دیا بتایا کہ یہ معاملہ یوکرین کی راجدھانی کیو کا ہے جہاں شراب کے نشے میں دھوٹ یوکرین کی سینہ کا ادھکاری اپنے ہی دیش کے لوگوں کو پسٹول سے ڈراتا نظر آیا جو سی سی ٹی ویڈیو سامنے آیا اس میں سینہ کا ادھکاری لوگوں سے باتچیت کرتا دکھائی دیا تب ہی اس نے پسٹول نکالی اور ایک ویکتی پرتان دی اس کے بعد جب اس آدمی نے اس کا ویروت کیا تب وہ ادھکاری ہوا میں فائر کرتا دکھا یوکرین کی سینہ کے مطابق اس ادھکاری کے خلاف کیس درج کر جانچ کی جا رہی ہے اور اس سنگٹھن نے دعویٰ کیا کہ روسی سینہ نے خارکیو میں رہائشی علاقوں کو کلسٹر بم سے نشانہ بنایا جس کے ثبوت کے طور پر سنگٹھن کی اور سے کچھ تصویریں بھی جاری کی گئیں جن میں وہاں کے مکانوں کی دیواروں پر سڑکوں پر کھیل کے میدان کے پاس اور گاڑیوں پر بنے نشانوں نے کلسٹر بم سے حملے کی گواہی دی حملے والے علاقوں میں قریب دو ہفتوں تک ریسرچ کرنے کے بعد ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے دعویٰ کیا کہ خارکیو میں کلسٹر بم سے اکتالیس حملے کیے گئے جن میں کم از کم باسٹ لوگوں کی موت ہوئی تھی جبکہ قریب دو سو لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے تھے حالانکہ روس یوکرین یود میں کلسٹر بموں کے استعمال کے آروپوں سے لگاتار انکار کرتا رہا ہے لیکن یوکرین کے راشتپتی زیلنسکی بھی دعویٰ کر چکے ہیں کہ روس نے کئی بار کلسٹر بموں کو استعمال کیا جبکہ ان پر سنیوکت راشت نے روک لگائے ہوئی ہے اور ان بموں کو لے کر ہائے توبہ اس لیے مچی ہے کیونکہ ان میں ایک دو نہیں بلکہ چھے سو بم ہوتے ہیں کلسٹر بم کو جب آسمان سے لڑاکو ویمان کے ذریعے گرائے جاتا ہے تو یہ گچھے کی شکل میں زمین کی اور گرتے ہیں بم کا کنٹینر کھلتے ہی چھوڑے چھوڑے بم ہوا میں چھٹک جاتے ہیں جن کے زمین پر گرنے کے بعد آس پاس کے پچیس سے تیس میٹر تک کے علاقے میں کسی کے زندہ بچنے کا چانس ہی نہیں ہوتا ساتھی زمین پر گرے جو بم نہیں پھٹتے وہ اور بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پھٹنے کا خطرہ ہمیشہ بنا رہتا ہے مگر یوکرین کی سینہ نے ڈان باس کے کچھ گاؤں کو روس کے قبضے سے چھوڑانے کا دعویٰ کیا عزوف ساغر کے کنارے موجود ماریوپول شہر پر پوری طرح سے کنٹرول کرنے کے بعد روسی سینہ ڈان باس کو اپنی مٹھی میں کرنے میں جھٹی ہے اور اس کے لیے پچھلے کئی دنوں سے ڈان باس کے الگ الگ شہروں پر تابر توڑ حملے کر رہی ہے روس کا دعویٰ ہے کہ اس کے سینہ نے ڈان باس کے ایک بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے لیکن اس بیچ یوکرین کی سینہ نے اسی علاقے میں موجود تین گاؤں سے روسی فوج کو پیچھے دھکیلنے کا دعویٰ کر دیا اس کا ایک ویڈیو بھی زیلنسکی کی سینہ کی طرف سے جاری کیا گیا جس میں یوکرین کے سینک ملٹپل راکٹ لانچر سے پوتن کی فوج پر دنہ دن حملہ کرتے دکھے ویڈیو کے ایک دوسرے حصے میں یوکرین کے سینک بختربند گاڑی میں بیٹھ کر وہاں گشت کرتے نظر آئے جبکہ ایک سینک ایک سڑک پر تیزی سے آگے بڑھتا دکھائی دیا اس دوران سڑک کے کنارے کئی جلے ہوئے ٹینک اور بختربند گاڑیاں بھی دکھی وہاں ایک کھیت میں بڑا گڑھا بھی نظر آیا جو آسمان سے بم گرنے کی وجہ سے بنا ہوا تھا یوکرین کا دعویٰ ہے کہ کئی دنوں تک چلی جنگ کے بعد اس کی سینہ نے روسی فوج کو وہاں سے کھدیڑ دیا یوکرین کی طرف سے ایک ویڈیو جاری کیا گیا جس میں اس کی سینہ کی خاص ٹکڑی روس کے برسائے بموں کو نشٹ کرتی نظر آئی اور اس کے لیے انہوں نے ان بموں کو اکٹھا کیا جو یا تو پھٹ نہیں پائے یا پھر انہیں ویس فورٹ سے پہلے ہی ڈیفیوز کر دیا گیا اس کے لیے بم سکوٹ کے جوانوں نے بلٹ پروف جیکٹ پہنی اور پھر ہیلمنٹ لگایا اس کے بعد پوری سابدھانی سے ان بموں کو کار سے نکال کر ایک جگہ رکھا گیا جنہیں نشٹ کیا جانا تھا کچھ جوان زمین میں کیے گڑھے میں نیچے اترے اور پھر انہیں وہ بم سوپے گئے جیسے یہ کام پورا ہوا وہاں موجود ایک ادھکاری نے ویس فورٹ کی ہری جھنڈی دی اس کے اشارے پر ایک جوان نے مشین میں چابی بھری اور کچھ ہی سیکنڈ میں وہاں زوردار دھماکا ہوا جسے دیکھ کر ایسا لگا مانو وہاں کوئی جوالا مکھی پھٹ پڑا ہو بتایا گیا کہ اس میں روس کے کئی گھاتک بم موجود تھے جنہیں یوکرین کی سینہ نے رہائشی علاقے سے دور لے جا کر نشٹ کر دیا جس بیچ امریکی راشتپتی بائیڈن نے اپنے دیش میں مہنگے ہو رہے تیل کے لیے روس کے راشتپتی پتن کو گنہیں گا ٹھہرا دیا وہاں ابھی تک ایک گیلن پیٹرول کی عوصت قیمت پانچ ڈالر یعنی بھارتی روپے میں تین سو نبے تک پہنچ گئی جسے وہاں کے اتحاس میں ایک گیلن پیٹرول کی اب تک کی سب سے اونچی قیمت بتایا جا رہا ہے پیٹرول کی اتنی زیادہ قیمت نے امریکہ کے لوگوں کی پریشانی بڑھا دی آئے دن بڑھتے تیل کے دام نے پہلے سے ہی مہنگائی سے جوج رہی وہاں کی جنتہ کی نیند اڑا دی لیکن بائیڈن اس کے لیے امریکہ سے قریب چھ ہزار کلومیٹر دور چل رہی جنگ کو ذمہ دار بتا رہے ہیں جس کے بعد مانا جا رہا ہے کہ بائیڈن نے اپنے سب سے بڑے دشمن پتن کو اپنی ڈھال بنا لیا انہوں نے یوکرین پر روس کے حملے کو تیل کی بڑھتی قیمتوں سے جوڑ دیا حالانکہ بائیڈن نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کی سرکار قیمتوں کو قابو کرنے کی کوشش میں جھٹی ہے جس کے اور بھی بڑھنے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے یعنی آنے والے دنوں میں بھی امریکہ کے لوگوں کو مہنگے تیل سے راحت ملنے والی نہیں ہے اور اسی بات نے امریکہ کے راشترکتی بائیڈن کی چنتہ کو اور بڑھا دیا کیونکہ امریکہ میں مہنگائی نے مئی مہینے میں چالیس سال کا ریکارڈ توڑ دیا تھا اور اب تیل کے قیمتیں وہاں کے لوگوں کے پسینے چھوڑا رہی ہیں اس کے ساتھ ہی مہنگائی نے بائیڈن کے ویرودھیوں کو انہیں گھیرنے کا بھی موقع دے دیا جہاں سے اس کی سینہ زیلنسکی کے سینکوں کو کھدیڑ چکی ہے لیکن آروف ہے کہ یوکرین کی سینکوں نے وہاں سے جاتے جاتے روس کی سینہ کو نقصان پہنچانے کی بڑی سازش رچی تھی انہوں نے سمدر کے کنارے کھڑے اپنے جہازوں کو ڈبو دیا تھا تاکہ روس کا کوئی بھی جہاز سمدر کے تٹھ تک آسانی سے نہ پہنچ سکے اس کے علاوہ عزوب ساغر میں موجود سیکڑوں سینکوں کے شووں کی وجہ سے وہاں بیماری پھیلنے کا بھی خطرہ بڑھ رہا ہے اصل میں یہ ان سینکوں کے شو ہیں جنہوں نے کچھ دن پہلے وہاں بھیشن لڑائی لڑتے ہوئے اپنی جان گما دی تھی انہوں نے ڈیڑھ مہینے تک ماریو پول کے عزوب ستال سٹیل پلانٹ کو روسی سینکوں کے قبضے سے بچائے رکھا تھا یہ وہ پلانٹ تھا جس کے بنا روس ماریو پول پر پوری طرح قبضہ کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یوکرین کی سینکوں کی سپیشل یونٹ عزوب ریجمنٹ کے سینکوں نے سٹیل پلانٹ کو ہی اپنا بیس بنا لیا تھا اور دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہاں دو ہزار سے زیادہ سینکوں نے روسی سینہ کے پسینے چھوڑا دیئے تھے اس کے بعد ماریو پول کے اس چھوٹے سے حصے پر قبضہ جمانے کے لیے روسی سینہ نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی اور پتن کے سینکوں نے راکٹ بمو اور مسائلوں سے اس پلانٹ کو لگاتار نشانہ بنایا تھا اور اس طرح قریب ڈیڑھ مہینے کی بھیشن جنگ کے بعد روس ماریو پول پر پوری طرح قبضہ کر پایا اس بھی چاروپ ہے کہ یوگرین کے سینکوں نے بھلے ہی روس کے سامنے وہاں سرندر کر دیا تھا لیکن وہ کسی بھی حال میں اسحار کا بدلہ لینا چاہتے تھے جس کے لیے انہوں نے سمدر کے کنارے اپنے ہی بڑے بڑے جہازوں کو ڈبو دیا جس کا پتہ لگنے کے بعد روسی سینکوں نے ان جہازوں کو وہاں سے ہٹانے کا کام شروع کر دیا اس دوران کچھ جہازوں پر زندہ بم بھی ملے جنہیں دھماکا کر نشٹ کر دیا گیا اس کے علاوہ سمدر کے کنارے پڑے سینکوں کے شووں کو ہٹا کر ان علاقوں کو ساو کرنے کے کام میں بھی تیزی لادی گئی عزوب ساغر کے کنارے بسے اس شہر میں کئی جگہوں پر روسی جھنڈا نظر آیا اس کے علاوہ پتن کے سینک وہاں کے الگ الگ علاقوں میں گشت لگاتے بھی دکھائی دیئے سامنے آئی کچھ تصویروں میں روسی حملے سے تباہ ہوئی کئی عمارتیں بھی نظر آئیں روس نے ایک ویڈیو جاری کیا جس میں ڈونیسک کے ایک علاقے میں یوکرین کے حملے کے بعد بھیشن تباہی مچتی دکھی ڈونیسک یوکرین کے پوروی حصے ڈونباس کا وہ علاقہ ہے جہاں ان دنوں بھیشن جنگ چھڑی ہے اور اس پر پوری طرح قبضہ کرنے کے لیے پتن کی سینہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے لیکن یوکرین کے سینک بھی ڈونیسک میں ہار ماننے کو تیار نہیں ہے جس کی وجہ سے وہاں پچھلے کئی دنوں سے لگاتار حملے ہو رہے ہیں کبھی روس کے لڑا کو ویمان مسائلیں اور راکٹ برساتے ہیں تو کبھی یوکرین کی سینہ ان پر زوردار پلٹ بار کرتی ہے اس بیچ زیلنسکی کے سینکوں نے وہاں کے ایک علاقے میں بمباری کی جس سے کئی دکانوں میں آگ لگ گئی جس کے بعد فائی برگیٹ کی ٹیم آگ کو بجھاتی نظر آئی خبر ہے کہ اس حملے میں وہاں دو لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ کئی گھائل ہو گئے یوکرین کی سینہ نے ایک ویڈیو جاری کیا جس میں اس کے سینک روس کے ہتھیاروں کے گودام پر حملے کرتے دکھائی دیئے یوکرین نے دعویٰ کیا کہ اس حملے سے روس کی فوج کو بھاری نقصان ہوا اور اس کا ہتھیاروں سے بھرا گودام پوری طرح برباد ہو گیا جو ویڈیو جاری کیا گیا اس میں یوکرین کے رہائشی علاقے میں روس کی سینہ کا ایک گودام نظر آیا جس میں کئی ٹرک اور بختربان گاڑیاں کھڑی دکھائی دی یوکرین کی فوج نے موقع کا فائدہ اٹھا کر اس پر توپوں سے حملہ کر پوری طرح تباہ کر دیا حملہ اتنا زوردار تھا کہ وہاں کافی دیر تک آگ کے ساتھ کالے دھویں کا غبار اٹھتا نظر آیا یوکرین نے دعویٰ کیا کہ اس نے اسی طرح سے روسی سینہ پر تابر توڑ حملے کیے اور اس کے کئی ٹھکانوں کو تباہ کر دیا بھارت کی بڑی فنانشل سبسکرپشن سروس کامپنی مانی کنٹرول